قرآن حکیم میں چند عبرت آموز جو واقعات ہیں ان میں سے ایک واقعہ قارون کا ہے سورة المؤمن جسے ہم سورة غافر کہتے ہیں اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا جب ذکر خیر کیا تو فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو فیرون، حامان اور قارون کی طرف پیغمبر بنا کے بھیجا یعنی ان کی پوری قوم کی طرف بھی لیکن وہ ڈومنٹ سرداروں کے نام اس لیے لیے جاتے تھے کہ وہ لیڈرشپ کے اوپر فائز ہوتے تھے تو فیرون کا تو سب کو پتا ہے حامان اس کا وزیر تھا یہ قارون جو ہے نا یہ اس اعتبار سے بڑا امورٹن تھا کہ قارون جو ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کا قزن لگتا تھا رشتے میں یہ تورات میں ہمیں اس کی ڈیٹین ملتی ہے اور قرآن بھی اس کو سپورٹ کرتا ہے وہ میں سورة القصص سے آپ کو انشاءاللہ آیات پڑھ کے بھی بتاؤں گا تورات میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قزن تھا بنی اسرائیل میں سے تھا آل فیرون میں سے نہیں تھا لیکن جس طرح یہاں پہ بھی آپ کو بتا ہے جب گورے آئے تو انہوں نے ہمارے بڑوں کو خریدا تو وہ غلام تو گوروں کے ہوتے تھے حکمانی ہم پہ مسلمانوں کے نام سے کر رہے ہوتے تھے وائس رائے کے شکل میں اور یہ آج آپ کو جتنے بڑے بڑے لینڈ لارڈ ملتے ہیں یہ وہ ہیں کہ جن کے عباو اجداد نے خدداریہ کی ہے مسلمانوں کے ساتھ اس کے ریوارڈ کے طور پہ انہیں انگریزوں نے کہا کہ جی آپ صبح سے شام تک گھوڑا دوڑائیں جدر تک پہنچیں یہ ساری زمین آپ کی یہ جو ہزاروں کے نال لوگوں نکلتی ہیں تو اسی طریقے سے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ قزن تھا قارون یہ ہے بنی اسرائیل میں سے تھا لیکن حکومت کے ساتھ ملا ہوا تھا اور بجائے یہ کہ بنی اسرائیل کی کوئی بہتری کی بات کرتا الٹا یہ بنی اسرائیل کے اوپر ظلم ڈھاتا تھا اور فیرون کا آپ سمجھ لیں ایک وزیر کی حیثیہ سے تھا سورت القصص کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا واقعہ ڈیٹیل سے بیان کی ہے سورت القصص سورت نمبر ہے ٹونٹی ایٹ اور پارہ نمبر بیس کے اندر آپ بالکل اینڈ پہ چلے جائیں نا آیت نمبر سیونٹی سکھ سے آن ورڈ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَى بے شک قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا اب یہ قرآن میں سلوٹ کر دیا کہ وہ آل فیرون میں سے نہیں تھا ہے بنی اسرائیل میں سے تھا اور ترات میں میں ڈیٹین ملتی ہے کہ وہ ان کا چچہ زار لگتا پیغمبر کا رشتہ دار بھی ہے کافر ہے تو مردود ہے ہمارے محبوب الاسلام کا رشتہ دار ابو اللہ مردود ہو گیا فَبَغَا عَلَيْهِمْ لیکن اس نے بغاوت کی ان کے وَآَتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا اِنَّا مَفَاتِحَهُ لَا تَنُوْ اُبِلْ رُسْبَاتِ قُلِلْقُوَا اللہ تعالیٰ ماتا ہے ہم نے اس کو ایسے خزانے دیئے تھے کہ جس کی چابیاں ایک بہت بڑی جماعت اٹھا کے تھے یہ ستر اونٹوں والی بات تو ہے یہ ستر اور اونٹ تو ویسے ہی سال لگ جاتے ہیں قرآن میں اتنے ہی ذکر ہے کہ بہت بڑی جماعت تھی جو صرف چابیاں اس کی اٹھاتی تھے ہو سکتا ہے اونٹوں کے اوپر بولاتے تھے تو ستر بھی یعنی بڑی ستر کا عدد ویسے عربی زبان میں کسرت کے لیے بھی استعمال ہی تھے اِذْ قَالَ لَهُ اَوْمُهُ لَا تَفْرَحُ جب اس کی قوم نے اس سے کہا کہ مت شیخی بگاڑ اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ بے شک اللہ تعالیٰ شیخی بگاڑنے والے کو پسند نہیں کرتا دولت آتی ہے تو شیخی تو پھر بگاڑتا ہی ہے نا انسان اللہ ماشاء اللہ وَبْتَغِي فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَ اور جو اللہ نے تجھے اتنا مال دیا ہے اس سے آخرت کی زندگی طلب کر مراد کہ اللہ کے راہے خرص ہی تو اس کے ساتھیوں نے کہا کہ تجھے جو اللہ نے دیا ہے نا اس سے آخرت طلب کر وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُنْيَا اور دنیا میں بھی جو تُو نے خرش کرنا ہے اپنے لئے لوگوں کے اوپر اس کو بھی بے شک مت بھول ہم یہ نہیں کہتے کہ سب کچھ اللہ کی راہ میں خرش کر دے اپنا بھی حصہ لے اس میں سے وَأَحْسَنِكَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ الْاِكَ اور تُو لوگوں کے اوپر احسان کر اس مال کے ذریعے جس طرح اللہ نے تجھے مال دیا یعنی اللہ کے دیئے و میں سے اللہ کی راہ میں خرش کر غریبوں کے اوپر لگا وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ اور دیکھ اس کے ذریعے زمین میں فساد کو من بچا اگر تجھے دولت ملی ہے یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں جس کے باس دولت آئی ہے اور ڈاؤن بنا لیا اس کے لئے جناب بڑا وکیل کیا جج کرنا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ جج بھی کر لیتے ہیں ظاہر ہے ججوں نے کئی ویسلے دیئے ہیں نا ایسے کہ جی ان کے اپنے جج بھگے ہوئے تھے تو وہ کسی نے پیسہ لگایا تو بھگتے ہیں اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ بے شک اللہ تعالیٰ زمین میں وہ فساد کرنے والے ہیں ان کو پسند نہیں کرتا اب اتنی زیادہ نصیح سننے کے بعد دماغ کا خمار دیکھیں کہ قارون جواب میں کیا کہتا ہے قَالَ اِنَّمَا اُوْتِتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِ وہ کہنے لگا یہ جو کچھ مجھے حاصل ہوئے یہ تو میرا کمال ہے یہ میرے علم کی بدولت ہوا ہے میرے پاس جو ہونر ہے میں بڑا یعنی ہوشیار آدمی ہوں میں نے بڑی چلاکی کے ساتھ بڑے صحیح ٹائم پر انویسمنٹ کر کے اللہ تعالیٰ ماتا ہے اَوَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونَ کیا قَرُونَ نے یہ نہیں دیکھا تھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بھی کئی قومیں ہلاک کر دی مَنْ هُوَا أَشَدُ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعَ جو اپنی قوت اور مال جمع کرنے کے اعتبار سے قارون سے بھی زیادہ مال تھا ان کے پاس اللہ تو وہ ہے جس نے ان کو بھی ہلاک کر دیا تھا تو یہ قارون کو اپنے جو مال کے اوپر اتنا بڑا زوم ہے ہی کس منعات پر تھا وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ اور جو مجرم ہیں ان سے ان کے گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا یہ نہیں پوچھا جائے گا یہ لٹریچر کی زمان میں بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کرتود کی ہیں یعنی جب عذاب آئے گا تو پھر نہیں پوچھا جائے گا کہ حضرت صاحب منعذاب لے آئیے تو اٹھے بغیر پوچھے اٹھا کے تو اللہ تعالیٰ کو تباہ برباد کر دے گا اور یہی قارون کے ساتھ ہوئے ہیں آپ سنیں یہ بھی ڈراب سین آ رہا ہے اس نے فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِيْنَتِ تو ایک دن وہ بڑی زینت کے ساتھ آج کے دور میں آپ کہہ لیں کہ بڑی مہنگی گاڑی کے اندر بڑے مہنگی گھڑی پہنے ہوئے اور بڑے مہنگے جوتے اور کپڑے پہنے ہوئے قَالَ اللَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا تو وہ لوگ جو دنیا کی زندگی کے طلبگار تھے وہ کہنے لگے يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا اُوتِيَ قَارُونَ کاش ہمیں بھی اتنا مال بلتا ہے جو اللہ نے قارون کو دیا ہے یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں نا کسی کی فلم بھی کامیاب ہونا وہ کہتا ہے اللہ کا فضل ہے جس نے حرام خوری سے بہت زیادہ پلارڈ بنا لی انہوں نے کہتا ہے جی اللہ کا فضل ہے تھوڑے سے مال میں اللہ نے برکت دیئے میں تھے کچھ کچھ ہوں تھے ایک فضل ہے تو وہ ڈیپ ڈیک کرو تھے تو انہوں پتا لگے انہیں کتے کتے کام بائے گئے تو کہنے لگے کاش جو قارون کو دیا گیا اس طرح کا فضل ہمارے میں بھی ہوتا اِنَّهُ لَذُو حَظٍ عَظِيمٍ یہ تو بڑا قسمت کا دھنی ہے اللہ نے اس کو اتنا دیا اللہ نے دیتا ہے نا جی تو انہوں تکلیف ہے سانوں نہیں تکلیف جی دیکھو لائے نا انہوں ہی تکلیف پہ ٹھڑی پیڑی آگرہ دیچ وَقَالَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْعِلْمِ اللہ تعالی ماتا ہے جو علم والے تھے نا یہاں اب آپ کو نچلا ہے کہ دولت کے اوپر لگام علم کی ہونا پھر انسان صحیح رہتا ہے اللہ تعالی ماتا ہے جن کو اللہ نے علم دیا تھا نا جب انہوں نے ان کی یہ بات سنی یہ بڑا خوش نصیب انہوں نے ان کا وَإِلَكُمْ سَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ آمَنَ وَعْمِلَ صَالِحًا ان کا تمہاری خرابی ہو اللہ کے حضور جو عجر ہے وہ اس سے بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمال کی ہے وَلَا يُلَقَاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ لیکن اس کو وہی لوگ حاصل کر پائیں گے جو سبر کرتے ہیں ایک یہ معنی ہے اور دوسرا معنی یہ ہے کہ حقیقت تک وہ لوگ پہنچیں گے اس علمی حقیقت تک کہ یار اصد زندگی تو آخرت کی زندگی ہے جو سبر کرتے ہیں دونوں معنی میں ایک برکتے ہو فَخَصَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ تو اللہ تعالی مارا ہے ہم نے اس کو کہ محل سمیت خزانِ سمیت زمین میں تضا دیا فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَتِي يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ پھر اس کے پاس کوئی ایسی فوج نہیں تھی کوئی ایسی جماعت نہیں تھی جو اللہ کے مقابلے بھی اس کی مدد کر سکتی وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ اور نہ ہی وہ بدلہ لے سکتا تھا کوئی اللہ تعالیٰ سے اس کے اس ماملے سب وہ تیسے پارے کے اینڈ میں بھی آیا ہے اللہ تعالیٰ ہم نے قوم سمود کو تباہ کر دیا وَلَا يَخَافُ عُعْبَا اور ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے اگر ہم نے کسی کو برباد کر دیا کہ کوئی آگے ہم سے بدلانا نہیں کیونکہ ہم جس کو کر گزرے تو ہم سے تو کوئی نہیں پھوچ سکتا یہ وہی چیز ہے اللہ تعالیٰ ہمارے کوئی اس کی مدد نہیں کر سکے اب آگے دیکھیں کیا ہوا وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّو مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ وہ لوگ جو کال تک یہ تمنہ کر رہے تھے کہ یار ساڑھے کل بھی کرون جتنا مال ہوتا اللہ تعالیٰ ماتا ہے اگلے دن کیا ہوا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ وہ کہنے لگے ہائے افسوس بھئی اللہ ہی ہے جس کے لیے چاہے رزق کو کشادہ کر دے اور جس کے لیے چاہے رزق کو تنگ کر لَوْ لَا أَمَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا اگر ہم پہ اللہ کا فضل نہ ہوتا لَقَصَفَ بِنَا تو ہم بھی زمین میں دساہ دیے جاتے وہ لوگ جو کل کہہ رہے تھے ہمیں بھی اس نہ کی دولت میں رہے تھے شکر ہے جناب عصید ہی زمین میں دساہ دیے گئے ایک دن بعد ہی ریزلٹ جب سامنے آئے نا سر یہی ہونا ہے جو مولا علی کا کال ہے کہ انسان سویا ہوا ہے جیسے ہی مرے گا جاگ جائے گا اوہ یہ کیا ہوا یہ دنیا میں ان کو جگایا ہے ایک دن پہلے کہہ رہے تھے ہمیں بھی کھروں کیسی دولت ملے اور اگلے دن کیا کہہ رہے ہیں شکر ہے یار عزی غریب ہی چنگیاں کہتے ہیں مارا گیا اپنی دولت سمیت وہ دولت تو اس کو بچا سکی نہیں وَإِكَ أَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ہائے افسوس کبھی بھی ناشکرے لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے یہاں کفر سے مراد ناشکرے لوگ ہے ناشکری ہے نا اللہ نے رزق دیا تھا اللہ نے رحمت دی تھی آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کی اپنی عزیزیوں کے اوپر خرچ کی ہے تو یہ ناشکری ہے